ایوگے دیکھ کے گیان کیوں نہیں دیتے ہیں تو دادا جی کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ یہ دھرتی اپنے آپ فیصلہ کر دیتی ہے یوگے کو بٹھا لیتی ہے ایوگے اپنے آپ ہی کنارے ہو جاتا ہے اس کے مند میں اپنے آپ ہی خیال آتے رہیں گے یہاں سے جاؤں اٹھوں یہاں نہیں گزارا میں نہیں بڑھ پاؤں گا کوئی بھی کمزوری کے خیال اندر آ کے اس کے نشچے کو کمزور کر دیں گے اور وہ اپنے آپ ہی چلا جائے گا اور اگر کوئی شدمن لے کے بیٹھا ہوا ہے تو اپنے آپ ہی اس کی شردھا پرگاڑ ہوتی جائے گی پریم پرگاڑ ہوتا جائے گا بھاو پرگاڑ ہوتا جائے گا اپنے آپ ہی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا ہم کو کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے ابھی کتنا اچھا تو کر دیا نا مودین اس کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا اور اپنے آپ تمہاری black money zero ہو گئی پتیوں کو پوچھنا نہیں پڑا پتنیوں سے رات کو سب نے نکال نکال کے دے دیئے بندل میرے پاس رکھا ہے بھئیا لے لو اپنے آپ ہو گیا نا بھگوان بھی کب سے چلا کے بیٹھا ہے یہ اس کی جتنی black money ہوگی نا یہاں بھی وہ سب اپنے آپ zero ہو جائے گی ہمیں چھانٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیکھ دیکھ کے بٹھائیں یہ بیٹھے یہ نہ بیٹھے دادا جی بولتے تھے ہم سچ سنا دیتے ہیں جو اٹھا اپنے آپ ہی اٹھ کے چلا جائے گا اس کو پسند ہی نہیں آئے گا یہاں نہ یہاں کا واتا ورن پسند آئے گا نہ گروہ کی بات پسند آئے گی اپنے آپ ہی چھوڑ کے چلا جائے گا ہمیں کوئی مہنت ہی نہیں کرنی ہے کہ یہ بیٹھے یہ چلا جائے جاکی رہی من بھاونا جیسی جو جو بھاو لے کے بیٹھا ہوگا اس کا اپنا بھاوی اس کو انعامیہ سزا دے دے گا ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے لیے بھی نہیں سوچنا ہم سوچیں گے یہ ٹک جائے اگر اس کا بھاوی شد نہیں ہے بھگوان اس کو اٹھا لے جائے گا ہم سوچیں گے یہ چلا جائے پر اس کا اندر پریم سچا ہوگا پچتاوہ سچا ہوگا بھگوان اس کی جڑے مضبوط کر دے گا یہ تو اپنے آپ ہوتا رہتا ہے سکول میں پڑھتے تھے یاد ہوگا اچانک کئی بچے دسمی میں آکے بارمی میں آکے انٹیلیجنٹ ہو جاتے تھے پہلے ایسے آوارہ گھومتے تھے پر ٹینتھ ٹویلتھ میں آکے محنت کر لی پڑھائی کر لی اچھی سی چڑھ جاتے تھے تو ٹیچر کی نظروں میں آ جاتے تھے کہ یہ تو بچہ بہت اچھا نکل رہا ہے تو یہاں بھی ڈادا جی کہتے ہیں not time but determination is required آپ کا نشچے کیا ہے اس کی ضرورت ہے سمیں کتنا ہو گیا بیٹھے ہوئے اس کی ٹینشن نہیں ہے لیکن یہاں بیٹھ کے آپ کا نشچے کیا ہے آپ کی بھاونا کیا ہے آپ کا پیار کیا ہے پلتا تو کسی کو کبھی بھی آ سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے والمیک ڈاکو سے سنت ہو گئے انگلی مال ڈاکو پلٹا کھا کے اینسہ کو گیا یہ تو جب پلٹا آ جائے بھاونا سچی ہے تو پلٹا ضرور آئے گا اگر بھاونا میں کھوٹ ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے ہماری بھاونا سچی ہے پیار سچا ہے ایک دن پلٹا کھائی جائیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے بیٹھے بیٹھے کب پریورتہ نہ جاتا ہے بیٹھے بیٹھے کب من مر جاتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے اس بات کے لئے تبھی تو کہا جاتا ہے کبھی کسی کے لئے image بھی مت بناو کبھی یہ مت سوچو یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے یہ چڑھ پائے گا یہ نہیں چڑھ پائے گا کبھی کبھی بہت چڑھا ہوا بھی فسل سکتا ہے اور کبھی تو پھر کرپا ہو جائے پرماتما کی تو بہت اونچا بھی کوئی جا سکتا ہے دکھنے میں نیچہ آ رہا ہے کسی کو underestimate بھی مت کرو اور اپنے آپ کو کبھی overestimate بھی مت کرو balance میں رہو اپنے لیے بھی اچھی بھاونا بناو گیان لگے نہیں لگے پر لگن سچی ہووے بھگوان ایک دن چڑھا کے رہے گا یہ پکی بات ہے کسی نے پوچھا بھی آپ لوگ یہ بھی دیکھتے نہیں کہ کون کیسے بھاونا والا سچا ہے جھوٹا ہے پاتر ہے کپاتر ہے پر ہم لوگ تو یہ دیکھیں نا بھئی گروہ سچا ہے کہ نہیں اس کو بھی دادا جی نے یہی جواب دیا بولا تم بھی مت دیکھو تم سچے بنو سچے کو بھگوان سچی دربار میں پہنچا دے گا بھگوان بودھ کی بات آتی ہے جب انہوں نے سادھنا کی شروعات کی تو ان کو بھی گروہ ملے تھے دو جن کے پاس یہ گئے اب ان گروہوں نے کٹھن کٹھن سادھنائیں بتا دیں اور لگا یہ کر نہیں پائیں گے اور ہم کہہ دیں گے بھئی تم سادھنا نہیں کر پائے لیکن وہ لگن کے اتنے پکے تھے کہ جو سادھنا ان کو بتائی گئی انہوں نے وہ کی اگر ان کو کہا گیا چاول کے دانے پر رہنا وہ چاول کے دانے پر بھی گزارہ کرتے رہے جو جو سادھنا بولی گئی انہوں نے وہ سادھنا کی اب وہ جو گرو تھا وہ ڈر گیا دونوں ہی گرو ڈرے اور ہاتھ جوڑ دیئے بولا جو تمہیں چاہیے وہ ہمارے پلے نہیں تم کسی اور کو ڈھونڈو تو اگر کوئی خود سچا ہوتا ہے ایشور اس کو سچ کی دربار میں پہنچا دیتا ہے اس میں بھی کوئی دو رائے سچ کی پیاس ہو بھگوان تمہیں اپنے آپ سچے دربار میں پہنچا دے گا یہ بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ چلو گرو پاتر دیکھے نہ دیکھے میں گرو کی پاترت دیکھوں دونوں ہی طرف ضرورت نہیں نہ ششے کو ضرورت ہے گرو کو جانچنے کی نہ گرو کو ضرورت ہے ششے کو جانچنے کی یہ سچ کا سودہ اپنے آپ ہو جاتا ہے کو ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے یا تو کریں گے یا مریں گے چڑھ گئے جس کے اندر لگن ہے وہ کر جائے گا اور جس کے اندر لگن ہوتی ہے پرشارتھی بھی وہی ہو سکتا ہے دوسرا کوئی وقتی پرشارتھی بھی نہیں ہو سکتا کتنا اپنے من سے لڑنا پڑے کتنا اپنے سو بھاو سے لڑنا پڑے پر اندر ایک بات پکی ہوتی ہے کہ ہم کو کرنا ہے تو کرنا ہے کر جاتے ہیں کیونکہ جب لگن بھاری پڑے تو من کے سو بھاو کچھ نہیں ہے جب اندر شون سچا جگے تو من کی غلامی نہیں ہو سکتی اس کے بعد پھر تو انسان چڑی جاتا ہے کیونکہ نشطے ہے اندر سے ابھی ایک چیز کو پانے کا من ہوتا ہے آپ کا تو آپ کیسے بھی جگاڑ کرتے ہو لیکن پاکے رہتے ہو اب کسی کو بھگوان کو پانے کا من ہے گرو کو پانے کا من ہے تو وہ بھی جگاڑ بھیڑائی لیتا ہے کچھ بھی کرے اندر سے بھی پریئر کرتا ہے میرے ست گرو مجھے اپنی پسندی کا بنا لو اور بار سے یتن میں بھی لگا رہتا ہے تو ایک دن سفلتہ اس کے قدم چومتی ہے کیونکہ لگن سچی ہے جہاں لگن میں کھوٹا جائے گا کہ بار سے تو ہم دکھائیں کہ ہم کر رہے ہیں پرشارت دیکھو سچائی یہ بھی بہت بڑی ہے پرشارت دکھانے کی چیز نہیں کبھی کبھی من سوچتا ہے ہم گرو کو بھی دکھائیں کہ ہم پرشارت کر رہے ہیں پرشارت دکھانے کی چیز نہیں پرشارت وہ پھول ہے جس کی خوشبو اپنے آپ سے فیلتی ہے impression نہیں جمانا ہوتا یہاں کسی پر کہ ہم گرو پر impression جم آئیں کہ ہم بہت پرشارت کر رہے ہیں ہم گرو کو دکھائیں ہم محنت کر رہے ہیں جب تک لگن نہیں ہے محنت بھی دکھانی پڑتی ہے لگن سچی ہو جاتی ہے تو محنت تو نرنتر اپنے آپ سے ہوتی رہتی ہے نہ کہنا پڑتا ہے نہ دکھانا پڑتا ہے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کام بنتا چلا جاتا ہے آج ایک سچا ویکتی ہے وہ اپنے سچ پہ چلتا رہتا ہے سچ کی خوش وہ اپنے آپ فیل جاتی ہے لیکن جب ہم بار بار دکھاوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں دکھاؤ میں سچ آؤں میں بتاؤ میں سچ ہوں سچ جھوٹ میں بدلنے لگتا ہے ایک بڑا فیکٹ ہے ایک یہ پرم سچ بھی ہے نا گھان اس کو بھی جب شبدوں میں باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بھی جھوٹ ہو جاتا ہے اسی لیے گروہ تمہیں کہتا ہے میں اشارے دیتا ہوں اس سچ کو کوئی کثی نہیں سکتا ہے ہمیشہ سترک رہنا ہے کہ سچ ہونے کا دکھا نہیں پر اندر سے سچ جڑ پکڑ لے مضبوطی آ جائے اندر سے کام ہمارا اس میں بنتا ہے جب اندر سے ہم ست میں اپنی ستی کرتے ہیں سچ میں ٹکتے ہیں اب کبھی کبھی ہم اپنے کو سچ سابط کرنے کے لیے دوسرے کے لیے بھی جوٹ بول دیتے ہیں کبھی کبھی اپنے آپ کو بڑا ایماندار صد کرنے کے لیے دوسرے وقتی پر بے ایمانی کا لانچن بھی لگا دیتے ہیں لیکن یہ زیادہ دن کھیل چلتا نہیں سچ سچ رہتا ہے اور جوٹ کا تو بھنڈا کبھی بھی فوٹ جاتا ہے سچ سچ رہے گا بس سچ میں رہو ضرورت نہیں ہے کسی کو جوٹا کر کے اپنے کو سچا ثابط کرنے کی اس بات سے بھی سترک رہنا چاہیے اس میں بڑے کرم بنتے ہیں انسان کے کہ وہ سوچتا ہے میں دوسرے کو جوٹا ثابط کروں گا تو میری سچ ثابط ہوگی ارے پرکرتی تیری سچ ثابط کرے نہ کی تو ایسے ایسے جگار بھڑا کہ اپنے کو سچ ثابط کر لے کیونکہ یہ تو ایک دن جوٹ میں تبدیل ہوئی جائے گا تیرا سچ آج نہیں تو کل بھی کیرفل بڑی ساف دھانی کی ضرورت ہے ایک ایک قدم دھیان سے امانداری سے سچائی سے کیرفل ہو کر کے آگے بڑھو تو فائدہ پڑے گا ایک بار گرو جی نے سب کو بولا ست سنگ بند کر دو ست سنگ کیا انہوں نے بولا ست چرچہ بند کر دو اور سب جا کے ست کا سنگ کرو کو کوئی کہہ رہے نہیں کروں گا تم بھگوان کا کام جان کے کہاں کر رہے ہو پھر انہوں نے شروعات کی جس سیریا میں ست سنگ ہوتا تھا سب کو بولا ہمارے یہاں سے کوئی آئے گا اب اس میں بھی بہت پریشانی ہو گئی کئی وں نے بولا گرو جی آپ سنبھل بات دیجئے کسی کو ہم بھی بڑے تھک گئے ہیں اس پر پنچ سے بھگوان نے بولا آج اچانک تھکان کیوں ہو گئی جب میں نے یہاں سے کسی کو بھیجا تو تھکان کیوں ہو گئی ایک دن کوئی آئے گا ہمارے یہاں سے کیا بھگوان نے بولا دیکھو یہ اندر سے بن کے بیٹھے اب یہ گرو پکڑ سکتا ہے ہمارے سچ کو کبھی کبھی ہم لوگ دکھاوا بہت کرتے ہیں ایسا شو کرتے ہیں جیسے ہمارے اندر کچھ اور باہر کچھ اور اب جنہوں نے باہر سے یہ دکھایا کہ نہیں ہمیں تو روچی نہیں ہے بھگوان تو بھگوان نے روچی نہیں ہے پہلے بولتے نا میں نے اچانک بولا کوئی آئے گا میرے یہاں سے تو تمہاری روچی ختم کیوں ہوگی ست سنگ سے کیونکہ تمہیں ڈر لگا تمہارے سب کالے کرم پکڑے جائیں گے کچھ تو گلت ہوگا کچھ بھائی چلو ہم کہتے ہی نہیں کہ گرو جی بھیجو کسی کو ہماری طرف تو وہاں بھی دال میں کالا ہے اور دکھایا سب نے کیا کہ ہم تو بڑے گیان میں ستھت ہیں ہم تو بڑے سچے ہو کے چل رہے ہیں بھگوان نے کہ پھر ہل چل کیوں ہے جن کے پاس white money ہیں موڈی کو گالیاں کون دے رہے ہیں جن کے پاس black money پڑے ہوں ہیں note bathroom کی چھتوں میں پڑے ہوں ہیں دیواروں میں پڑے ہوں ہیں پلنگ وں میں تینشن ہے جہاں کالا دھندہ ہے وہاں تینشن ہے ورنہ تینشن کی بات کیا ہے جب بھگوان کا کام ہے بھگوان کرے بھائی کسی کو franchise بھی دی جاتی ہے سال میں ایک بار تو مالک بھی جاتا ہے مینجر بھی جاتا ہے تو کیا ہوا پھر لیکن جہاں بھے ہے مالک آنا جائے کوئی مینجر آنا جائے مطلب صاف ہے دال میں کالا ہے تم بن کے بیٹھے ہو تمہیں اپنا آسن ڈولتا ہوا نظر آتا ہے تمہیں گھبرات ہوتی ہے کوئی آئے گا تو کوئی کچھ بول نہ دے کوئی آئے گا تو پکڑا نہ جائے کچھ تو سچ کس کو کہتے ہیں سچ تو سچ ہے اب اگر سونا ہے وہ اگنی سے تھوڑی ڈرے گا پیتل کو ڈر ہے وہ کالا پڑ جائے گا اگر ہم سچ چائی سے چل رہے ہیں ہمیں کیا ڈر ہے ہم لوگ کے پاس بھگوان بیجتے تھے لڑکیا مہینہ مہینہ رہ جاتی تھیں ہمارے گھروں میں ہی رہ جاتی تھیں کبھی سب کو پکا کرو ڈر ہی نہیں لگتا تھا اچانک ہی بیج دیتے تھے کوئی گیا ہو ہے اس کے ساتھ ہی کوئی لڑکی آگئی گرو جی نے کہ مہینہ بھر اس کے پاس رہ آجاؤ رہ آکے کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں اندر کوئی ڈر ہوتا کوئی بات ہوتی کوئی کان بند کر دو ڈلی میں میسیج ہمی لے کے آئے تھے نینی تال سے سیون جون پہ گرو کے پاس بھگوان نے وہ سیون جون نینی تال میں کیا تھا ہم بھی ہفتے بھر کے لئے گئے تھے ان کا سری ٹھیک نہیں تھا تھوڑے ٹائم کے لئے الاؤ کیا تھا پبلک ارے تم نے ستسنگ شروع نہیں کیا ہماری کیا مجال ستسنگ اپنے آپ شروع کر لیں اچھا شروع کر لو تم تو شروع کر دی دکان ہمیں کیا ٹینشن ہے جس دن بلا بند کر دو بند کر دی جس دن بلا کھول دو کھول دی کوئی ستسنگ تمہاری دہلیج نہ بڑی آؤ گیا پھر بعد میں پوچھنے لگے لوگ روتے ہوئے کو میں کیسے دیکھوں جب آپ نے کہا بڑی یکتی سے پوچھتے تھے لوگ روئے ہوں گے پریشان ہوئے ہوں گے مجھے دہلیج پار کرنی نہیں مجھے کیا پتا کوئی رو رہا ہے ایسے یکتیوں سے باتیں پوچھ لیتے تھے کہ کہا کھڑے ہیں سچ کیا ہے کیونکہ اگر پتا ہوتا پھر ان کا اگلا سوال ہوتا تم لوگ کو من آئی تھی ملے کیسے من کا مرکو کیا پتا کون رویا کون حسا اپنے گھر کر رہے ہوں گے جو کر رہے ہوں جس دن ملیں ہم اس دن حال چال بتائیں گے آپ کو سب کا اور نہیں تو چھٹھی آپ کے پاس آ رہی ہوں گی ایڈری سب کے پاس ہے لیٹر سب لکھتے ہی تھے یا تو آپ کے پاس چھٹھی آ رہی ہوں گی میرے پاس کچھ نہیں ہے میں نے کسی کی شکل بھی نہیں دیکھی مجھے پتا بھی نہیں ڈری نہیں ہوتا تھا بلکل بڑی نربہتہ ہوتی تھی مزے سے چلو اپنا تو گروہ کے پاس آ کے سچ کو پروو نہیں کرنا ہوتا سچے ہو نہ ہوتا ہے پروو کرنے میں انسان جھوٹ کا سارا لیتا ہے جب کسی بھی چیز کو ہم کہتے ہم پروو کرتے ہیں پھر جھوٹ کا سارا لیں گے پر سچے ہو جائیں گے تو پریشانی کوئی نہیں ہوگی ہم لوگ خود ہی بڑھ کے بولتے تھے جب دکان آپ کی تو بھیجو کسی کو ہم کیا کریں کوئی بھی آئے بیٹھے بلے بات کرے اچھا ہی ہے ہمارے لئے یہ تھے اور ایسے ہی اندر والے کو فیل ہوتا تھا سب کچھ تیرا ہی تیرا تیرا میرا آئی نہیں پندرہ پندرہ دن مہینہ مہینہ بھر رہ جاتی تھیں لڑکی ہم لوگ ستسنگ ہی نہیں کرتے تھے وہ لوگ پاس بٹھاتے ضرور تھے پر ہم بولتے تھے نہیں بھگوان سب کا جس کا کوئی پریشن ہے جس کا کوئی سنش ہے جس کی کوئی بات ہے ہمیں بیچ میں کودنے بھر کی بھی آوشکتہ نہیں آپ بات کرو اور پھر کوئی آتا تھا پہلے بھاؤ بنا دیتے تھے سب کہ گرو جی بھیج رہے ہیں کسی کو سب شردہ سے سننا پیار سے سننا اپنی بات چیت کرنا ان کے ساتھ جڑ کے گرو کے اور نزدیک آ جاؤ گے یہ اپنی امانداری ہوتی تھی اپنی سچائی ہوتی تھی تو اس میں بڑا ریلیکسیشن رہتا تھا اب کبھی کبھی کئی لوگوں کو دیکھا ہے اپنے کو سچا پروو کرنے کے لیے دوسروں کو جھوٹا پروو کر دیتے وہ بات اور غلط ہے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا ہے تم سچے ہو تمہاری سچائی کو بھگوان پر گھٹ کرے گا پر اگر تم نے اس چکر میں ایک جھوٹ کا جال بچھایا تو ایک نہ ایک دن تمہاری گردن اس جال میں فسے گی اس بات کو نوٹ کر لینا ایک نہ ایک دن تیری اپنی گردن ہی اس جال میں فس جائے گی اس لیے alert ہو کر کے رہو جتنی بات جیسی بات ہاں ٹھیک ہے اپنا وکار قبول کر لو بڑا سکھ ہو جاتا ہے اگر ہم اپنی بات کو قبول کر لیتے ہیں اس میں ہم سے گلتی ہو گئی اچھا ہم نے مان لی ہم سے گلتی ہو گئی اس میں کیا نقصان ہے ہمیشہ سچ پہ کھڑے ہو نہ سیکھو پرشارت کو سچ کو پروو کرنے کے لیے مت چلو پھر آپ کے سارے ایفرٹ جو ہیں صرف پروو کرنے میں لگ جائیں گے اس سے بات نہیں بنے گی لیکن پرشارت کو اور سچ کو سچ مجھ جیون میں ستھان دے دو اپنے آپ اس کی جڑے مضبوط ہوئیں گی اور خوش بو فیلے گی کوئی پریشانی والی بات ہی نہ ہوگی اس میں بھئی آج سمجھو دیوار میں لیکے جائے ہم نے آگے بڑی سندر سندر ٹائلیں لگوا دی کتنے دن ٹھہرنے والی ہیں وہ ٹائلیں ایک دن بلکی نقصان ہو جائے گا ٹائلیں گریں گی اور پتہ نہیں کسی کو چوٹی نہ لگ جائے کتنا نقصان دے جائیں گی پتہ نہیں تو کرنا کیا تھا پیچھے کی لیکے کو ختم کرنا تھا لیکے ختم کر دو ٹائل لگوا یا سمپل وائٹ واش کرا دو کام ہو جائے گا ہمارے جیون میں جہاں جہاں لیکے ہے اب لیکے کا کیا عارض ہے لیکے کا مطلب ہوا جہاں جہاں ہماری کمزوریاں ہیں جہاں جہاں ہم سچ پہ نہیں کھڑے ہیں اس لیکے کا علاج کرنا ہے اگر اس لیکے کا علاج نہیں ہوا بار سے ہم نے سندر تصویر لگا دی تصویر خراب ہو جائے گی ہو جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا اگر آجائے پیچھے سے سی لین ہم لوگ اردوار میں کمرے میں گرو جی کا بڑا سروپ لگا کے چھوڑ آئے سب نے پوچھا اتار میں کہا نہیں سروپ نہیں اتارو کچھ ہے تو نہیں ساتھ والوں نے کچھ کام کرایا ہوگا لیکے جا گئی پچھلی بار گئے سروپ خراب ہو چکا تھا آگئی لیکی لیکی نہیں دکھ رہی تھی جب سروپ اتارا تب دیکھا پیچھے تو ماملہ گڑ بڑ ہے اب اس کا علاج کرو تو پھر سروپ نیا لگاؤ تو جیون میں یہ بات ہمیشہ دھیان رکھنی ہے ڈککن نہیں لگانا کسی چیز پہ اگر آپ ڈککن لگاتے ہو تو آپ کو پات رو جاتے ہو اور اگر آپ سوکار کر کے محنت میں لگے رہتے ہو آپ سوپات رو جاتے ہو کسی بھی بات پہ ڈککن مت لگاؤ بہت بھاری نقصان پڑ جائے گا ڈککن کیوں لگانا جو بات ماننی ہے وہ مان لو سوکار نہیں ہے سوکار لو کیا ہو گیا پھر ایک بار ایک آئی تھی گرو جی کے پاس ستسنگ کرتی تھی اس نے آکے سوکار کیا بولا بھگوان ہم تو چاہتے ہیں کہ سب لوگ آپ تک آئیں جڑیں لیکن لوگ نہیں نکلتے ہیں آپ اگر یہاں سے کسی کو بھیجوگے کچھ سمیں تو شاید لوگ نکلنے لگیں بھگوان نے بولا یہ سچی ہے امان دار ہے اس کے اندر تو بھاو ہے نا بھلے باہر سے اس کا پرشارت کام نہیں کر پا رہا ہے کبھی کوئی آکے اپنا وکاری رکھتا تھا گروہ کے آگے بھگوان پرسند ہوتے تھے کہ یہ بدلنا چاہتا ہے تب ہی اپنی بات امان داری سے کر رہا ہے نہیں اپنی بات چھپا جاتا تو کسی بھی بات کو کور نہیں کرنا کبھی بھی کہ اندر ہمارے جگت چلے اور باہر سے ہم دکھاوا کچھ اور کریں جہاں دکھاوا ہوگا وہاں سچ نہیں ہوگا جہاں دکھاوا شروع ہو جائے گا وہاں پرشارت ہنتا ہو جائے گی ہوگا پرشارت پر کیسا پرشارت ہوگا دکھاوا بڑھانے کا پرشارت شروع ہو جائے گا وہ کام زیادہ خراب ہے کہ ہم دکھاوا کرنے کا پرشارت کرتے آئیں اور اندر سے اندر سے الجھے رہے کسی نہ کسی مایہ میں کیا فائدہ چاہے آنسوں رونے پڑے کوئی بات نہیں پر سچ کو قبول کر کے رہنا ہے جیون میں دیکھو مجھے تو لگائی نہیں اور بعد میں اندر چنتن پریشانی اکیلے بیٹھ کے رونا گبرانا اس سے اچھا وہ ہے جس نے سامنے بیٹھ کے رو لیا اور بتا دیا ابھی کمزوری ہے ہم بات بتاتے ہیں نا آپ سکھا صاحب کی بھگوان چلے ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی ہنی من سے آئی تھی سوفے پہ لیٹ کے ٹی وی دیکھ رہا تھا وائف کو بولا پرانٹہ بنا کے لیا آو ناشتے کا وقت تھا پتہ نہیں سائلنٹ اٹیک آیا کیا ہوا کانی تو پتہ ہی نہیں چلی وہ لے کے آئے روٹی تو ہے ہی گھٹری تو میں بنائی تھی اتنا پرشارت تو کیا تھا شاید میں باہر رکھنی بھول گیا تھا آپ یہ سوچو گیتا بھگوان دادا بھگوان کے سمیں کے ہو لیکن ان کا سچ سن کے ایک بار سب کی گردن نیچی ہو گئی تھی سب کو شرم آئی کہ ہم آج تک بھی وکار بتانے میں جھجکتے ہیں اور انہوں نے بھری سب میں ان کو مائک تو دیا گیا انبھو بتائیے اپنی شرانگ نیس بتائیے گیان کا نشطے بتائیے پر انہوں نے مائک لیتے سب میں سوکار کر لیا بولا میں شاید گھٹری باہر رکھنی بھول گیا تھا اسی لیے پتا چل رہا ہے تو اندر تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے اور گرو جی کو بولا کی وشواس ہے آپ کرپا کر کے وانی دے کے اور من کا یہ بھاو بھی ختم کریں گے اور پھر گرو نے کرپا کی وانی دی ان کو ڈوز دیا جاگرت کیا اٹھایا پر بیمار یہ تو مانے نا میں بیمار ہوں اب بیمار یہ مانی نہیں رہا میں بیمار ہوں کیسے بات بنے ابھی ستسنگ تو سارے سن رہے ہیں لیکن روچی ہے ستسنگ میں روچی ہے کبھی بات کری اپنی کبھی بتایا میرے من میں کیا چلتا ہے کہا لوب کہا لالچ کہا دوسرا دکھتا ہے بیٹھے ہیں سالوں سے اب جو مو بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں کیا وہ سارے گیان میں پکے ہو گئے ہیں دادا جی بولتے تھے دو لوگ مون رہتے ہیں ایک برحم گیانی اور ایک مورک برحم گیانی تو ہوئے نہیں ہو دوسری گیانی گیانی بھائی بتاؤ ارے تم سو ہی نہیں ابھی تک بولا بھگوان ابھی ایک دو چٹھیاں باقی ہیں پھر سو جاتے ہیں اچھا اچھا سو جاؤ سو جاؤ ابھی اب کوئی دکھاوے والا ہو وہ کیا کرے گا دن میں کبھی نہ کبھی بولے گا ارے رات کو چٹھیاں لکھیں نیند آ رہی ہے سر در دو رہا ہے پھر بھگوان آپ نے لیٹس دیئے تھے لکھ دیئے رات کو ہی لکھ میں میں نے بیٹھ کے ایک بجے تک کچھ نہ کچھ وہ کرتا اور کچھ نہیں پھر گروہ کو کہتا دیکھئے میں کتنی مہنت کرتا ہوں آپ کبھی میری پریشن سائی کریے آپ کبھی مجھے اچھا ہی کہیے لیکن ان سب چیزوں کا جہاں کوئی ستھان نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے پرشارت پرشارت دکھا نہیں مہنت اپنے آپ سے ہوتی ہے اپنی لگن سے اپنی شوق سے پیڑ وردھی کرتا ہم کو کسی کو نہیں پتا چلتا کیسے بڑا ہو رہا ہے اندر اندر اپنی وردھی کر لیتا ہم کو اپنی وردھی کا شوق ہے پرشارت گرو کے لیے بھی نہیں کر نا ان کی نظروں میں میں اچھا ہو جاؤں گا ان کی نظروں میں میں چڑ جاؤں گا پھر وہ دیکھیں گے یہ بڑی محنت کر رہا شاباش ہی دیں گے یہ سب الٹے سیدھے کرم کرنے کی آوشکتہ نہیں اندر اپنے کو بنانے کا شوق لگے تو لگے ورنہ کوئی فائدہ نہیں یہ بھی ایک دکھاوا ہے کر دکھاوا بھکتی کا اوڑے چادر اجلیا انترمن صاف کی آنا باہر مانجی گاگریہ انترمن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے بار دکھاوے کی کوئی ضرورت نہیں بھگوان اگر دکھاوے پہ راضی ہوتے نا آدھی سے زیادہ دنیا ان کو پائے بیٹھی ہوتی مشکلی یہی ہے وہ دکھاوے پہ ریجتے ہی نہیں وہ دکھاوے کے پیچھے کی بھاونا کو کیچ کر لیتے ہیں ایکس رے بھی پہلے ایک فوٹو ہے کیمرہ کیمرہ جو کیچ نہیں کر پاتا وہ ایکس رے کیچ کرتا ہے پھر ایکس رے جو کیچ نہیں کر پاتا اس کو سٹی سکین کیچ کرتا ہے باریک میں باریک اور جو سٹی سکین بھی کیچ نہیں کر پاتا اس کو گرو کیچ کرتا ہے وہ پکڑتا ہے تمہارے بھیتر کی بھاونا کیا ہے کبھی بھی گرو سے کچھ حرکت ہوئے نا سمجھ لینا تمہارے اندر کوئی کھوٹ ہے اور اس کو ڈھونڈ نا اور نیوریت کرنا صفائی مد دینا کھڑے ہو کے میں تو ایسا نہیں میں تو ویسا نہیں ان کے بھیتر کچھ کیچ ہو رہا ہے مطلب کچھ تو گڑ بڑ ہے کیوں کیچ انٹری میں کوئی انٹر کرے تو ایسے الامز لگے ہیں ایسی چیزیں لگی ہیں وہ کیچ کر لیتی ہیں کسی کا جہاج آگیا کسی کا ہلی کاپٹر آگیا وہ سائرن دینے لگتی ہیں آپ کہیں جویلری شاپ میں کوئی چوری کرنے چلا جائے سائرن بجنے لگتا ہے سائرن اکارن نہیں بج رہا اس کو کچھ کیچ ہوا ہے گرو اکارن نہیں بول رہا اس کو کچھ کیچ ہوا ہے اور اس کو جو کیچ ہوا ہے اس کو تم کیچ کر لو کام بن جائے پر ہم کیچ کرنے کے بجائے ڈینائے کرتے ہیں آس وکار کرتے ہیں مانتے نہیں آئی ایم رائٹ کا ٹھپا لگا کے چلتے ہیں یہی چیز ہمیشہ نقصان کرتی ہے کیونکہ دکھاوا کر رہے ہیں تم چار برطن بھی مانجو دکھانے کے لیے نہ مانجو سیوہ کے لیے مانجو ایک جھاڑو بھی لگا رہے ہو نا دکھانے کے لیے مت لگاؤ کہ ہم جھاڑو لگا رہے ہیں گروہ تو خبر پہنچے گی سب کو لگے گا میں سیوہ کرتا ہوں غلط بات تمہارے اپنے اندر سیوہ کی بھاو نہ ہو تو کرنا ورنہ کرنے کی آوشکتہ نہیں یہی گڑبڑ ہے سب سے زیادہ کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے ویچار نہیں بدلتے بھاو نہیں بدلتے لیکن دکھاوے میں فضیات دکھاوا کتنی دیر کا دکھاوے سے ہوگا کیا دکھاوا پہنچائے گا کھا اگر بھیلنی دس چیزیں کٹھی کر کے رکھتی نہ بھگوان کبھی نہ ریجتے وہ اس کے اوریجنل بھاو پہ جیتے جس میں دکھاوا ہی نہیں تھا اگر آسپاس کے سنتوں سے کچھ مانگ لیتی کہیں سے کٹھا کر لیتی بھائی رام جی کو دکھاوا کرنا ہے تھال بھرا کے رکھنا ہے چادر بچھا کے رکھنی ہے یہ لیلا پلٹ گئی ہوتی بھگوان کس پہ ریجے جو یتھا یوگے تھا اس کے پاس اور جس میں دکھاوے کی بدبو نہیں آ رہی تھی رام جی اس پہ ریجے ستے کی خوشبو اپنے آپ فیلتی ہے رگڑ رگڑ کے فیلانی نہیں پڑتی اگر ہم سوچے نا ہم رگڑ رگڑ کے فیل آئیں گے وہ سچ جھوٹ میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ پرشارت کا موٹی بھی بدل گیا سورے نکلا کیا اس نے کسی کے گھر میسیج دیا لیکن سورے نکلتے ہی روشنی فیلنے لگی اپنے آپ سب اٹھ گئے کام ہونے لگے یہ سچ بھی ایسا ہے یہ جب ہم باہر سے کچھ چیزوں کو کنٹرول کر لیں اور اندر تاریں جڑی پڑی رہیں بات نہیں بن سکتی بڑی سیدھی بات ہے بات بن ہی نہیں سکتی مان لو باہر سے تم کسی کے سامنے کوئی کرم نہ کرو اور اندر تمہاری تار جڑی ہوئی ہے میں میرے والوں سے چوری فون کرو چوری باتیں کرو چوری لین دین کرو تو سچ کہاں رہ گیا ہو ایک ویراغ اندر سے آ گیا اندر کا جو ویراغ ہے کام اس نے کرنا دکھاوٹی ویراغ نے کوئی کام نہیں کرنا میں دکھاؤں دیکھو گرو کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے ایسا کیا اندر نہیں گلت اب دیکھو آ سکتی تو اپنی منٹ منٹ میں پتہ چلتی ہے اگر ہم سچے بنے ایمان دار بنے آ سکتی پتہ چلتی ہے بھائی آج نوٹوں کا ہی کام ہو گیا اب ادھر کیا ہو رہا ہے تم جانتے ہو تم سے مانگے کسی نے بھائی دے دو جو تمہارے پاس ہیں گبرات ہو گئی کیوں دے دوں کئے کے لئے دے دوں ہے نہ آ سکتی پہچانی کہ میں بولتا ہوں میری آ سکتی نہیں ہے پر میری تو آ سکتی ہے پتہ 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 سب سب